سوال سپریم فاور اور ارس کی حیثیت عاصل ہو گئی how to maintain it throughout the 21st century اس برطبہ مقام اور اس حیثیت کسی صدی میں کیسے برقار رکھتے ہیں اس پر انتیسو پرس ہے اس پر سوچتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اس میں درہا سا بھی غور کیجئے تو دنیا میں کمزور تریم حصہ نظر آتا ہے اس عالم اسلام اور قرآنی کہاوت ہے نزلہ پر عضو ضعیف نہیں رہے گا نزلہ جو ہے وہ کمزور جو عضو ہوتا ہے انسان کا اس کے پر گرتا ہے یہی وجہ ہے عالم اسلام کو کونکر کرنے کا اُسا پروگرام ہے اس کا نفسہ بھی انعدہ بنا جائیں گے اپنی صلائیت اپنی مفادات کے مطابق شوپل نفسے ایشیو ہو رہے ہیں بریجر بردستان بنائیں گے بریجر تردستان بنائیں گے ایک عرب شیعہ سٹیٹ بنائیں گے بگرہ بگرہ یہ میں تصفیل نہیں جانے ساتھا یہ پہلی بات ان کی پولیسی کی یہ بڑی کڑی ہے دوسری بڑی کڑی کیا ہے اسرائیل اور دیو کونس کا جو ایجندہ ہے اسے پورا کرنے وہ کیا ہے گریٹر اسرائیل کا ہی ہو اور عالمی سطح پر یہودیوں کا مالیاتی استعمار سیاسی استعمار امریکہ کا مالیاتی استعمار یہودیوں کا ہے دونوں ایک نمبر تین تھرڈ ٹیمپل کے قابی جس کے لیے ظاہر باتے یہ مسجد اقصہ کو جرانا ہوگا اور دو مسجد اقصہ کو جرانا ہوگا اس کی طرح فریشتہ دی اب اس میں چیز لڑی ہیں یہ میں بھی بیان کر رہا ہوں لیکن چھات کے ساتھ پسکرہ کر دی عراق پر ہمراک اس لیے تھا مالی وسائل تیل کے وسائل پر قبضہ اور ایکسٹینشن اوک اسرائیل فرسٹ ایکسٹینشن فرسٹ ایپ پورڈ گریٹر اسرائیل عراق شہرون ریکارڈ پر ہے کس نے کہہ دیا تھا جیسے اس سردام کی حکومت ختم ہوئی انقریب عراق پر ہمرا قبضہ ہوئی تیسری پالیسی کا ان کا مین جو فیڈ ہے وہ کیا ہے اسلام بحثیت نظام کہیں امھر لینا پائے صورت چلو ہو جائے گا تاریخی تو فتر ہو جائے گا سارا یہ ابلیسی نظام وہ جو ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس کا ایک مشیر کہتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محقب ہے یہ ابلیسی نظام کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کیا آپ کو تشویش ہو گئی ہے یہ ابلیسی نظام جو ہم نے قائم کیا وہ دنیا میں بڑا مضبوط ہے ایک مشیر کہتا ہے نہیں اس میں پتہ نہیں ہے جو اولیت آگئی ہے دنیا میں اب ہمارے ابلیسیت تو ختم ہو جائے گی وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے جو اولیت ہم نے خود بنائی گی انسانی حاکمیت ایک سفر کی بجائے عوام میں باز نہیں کفر تو جو ہے کفر ہے شنکھیں ہم نے خود شاہی کو پیدایا جب مہوری لپات جب ذرا آدم ہوا خود صلاح سے قبل نہ دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ تو چھیک ہے لیکن یہ تو کمیونیزم آگیا ہے کیا ہوگا یہ چوڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تعداد ابلیس کہتا ہے کب دراسکتے ہیں اس کو اشتراف نہیں پیچھا کر یہ پریشان روزگار عاشفتہ مرض عاشفتہ ان سے کچھ نہیں ہوگا ہے اگر کوئی خطر رجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرہی آج تو جو اقبال نے ابلیس کی دراسکتے ہمیں دکھایا تھا آج سے ساٹھ سال پہلے ترے سٹھ سال پہلے انیس سو چھتیس کیا لکھئی چھپی انتقال کے بعد وہ آج مغرب دیکھ رہا ہے کہ خطرہ جیسے ہی یو ایس سا سا سکم ہوا تھا تو انہوں نے اپنے نیٹوں کو پھر افسرے نو مضبوط کرنا شروع کیا مزید ایکسٹینٹ کیا مزید یورپین کنٹریز کو شامل کیا کسی نے پوچھا اب کیا فکر ہے آپ کو انہوں نے کہا ہمیں 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 نظام کی کسی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا افغانستان میں نظام کا ہی ضائدہ ہو جائے اثر حاضر کے تقادراؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار اشارہ پریغمبر کے وہ آشکار ہونے لگا تھا ابھی صرف کونپلی کھوٹی تھی ابھی کوئی نظام پورا نہیں آیا تھا ابھی وہ کوئی صحیح دار دلت نہیں بنا لیا لیکن یہ کہ dip the evil in the bud اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا عراق افغانستان کے خلاف آگئے پورا نیٹو امریکا ادھر سے کینیڈا ادھر سے آفریلیا اور USSR کی اور روس کی بھی کسٹ بنا دی اور چین کی بھی کسٹ بنا دی اسلام کہیں ایک جزام کے لئے اب ظاہر بات ہے کہ وہی چھوٹی سی کونپر انہیں سواد کو بھر کینے بنا دی یہ ہدا کی افغانستان اس میں تو ہر کی بات ختم نمبر چار اب چین کا بھیراؤ کرنا ہے اب امرتی ہوئی طاقت USSR تو ختم ہے اگر تو ریشیہ بھی پھٹ چھوڑا سانس لینے کی افرنے کی کوشش میں رائع ان کے ابھی بہت پیش ہے اور اس کے مقابل میں سینٹرل اور ریسٹن جورپ مصبوط ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ جی اُبر کی اُطاق اب کس کو کنٹین کرنے کی جیسے کبھی کنٹینمنٹ آف USSR پوریش تھی اب کنٹینمنٹ آف چائنا پوریش اس کے لیے بھارت کو بھارنا ہے بھارت کو منی سپر پاوت بنانا ہے بھارت کے ساتھ ایٹمی معاہدہ بھی کیا ہے اور اس گھراؤ میں پاکستان کا رکھنا آتا ہے اس کا دیوان نہ ختم کرنا یہ رہے تو بھارت کا قابل محمد بن تک ہے بس کوئی انڈیپینڈنٹ اپنی خود مختار اور اپنی خود سوچی ہوئی اپنے مفادات کے تحت پولیشی ابناء سیار کر سکے بھارت کے تابع اور اسرائیل کے اس پروگرام کے لئے خاص قوق پر کہ مستین اقصہ جو گرانا ہے پاکستان کے ایٹمی دانت اس سے پہلے پہلے چوڑ گئنے ضرور نہیں اب یہ ہیں چار سڑیاں جو چیوی جنیا آپ اور یہ طاقت کتنی بڑی ہے دنیا یہ یہ صورت کے حال کس درجے مکتوش ہے اکثر چیزیں پہ فوکس ہو رہی ہیں پاکستان پر کنٹی بڑی چائن میں پالیسی بیس پر آ رہی ہے اب وہ اسلام کے اُبھرنے کا معاملہ بھی یہاں سے آ رہا ہے ایٹم 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 یہاں ہے تو یہ تو معاملہ ہے ماہ بین نا تحت قیادت یہودی یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا ایک طرف ہم ہیں دنیا تو ہے پھر مار روح بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پاور دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشین وں پہ سہا اب آئیے اسی طرف ماہ بین نا و بین رب ہمارے ہمارے رسل میں آن آم اللہ کیا ہے کھلی بات ہے ہم نے اپنے ذب سے وعدہ خیلہ ہی کی اس سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اس سے دعائیں مانگ مانگ کر پاکستان لیا اور موجزانہ طور پر لیا کسی کو ذرا بھی شک ہو اس میں جو میری کتاب پڑھے کس نے کام وعدہ خلافی نتیجے میں ہم پر سورہ قوبہ کی آیات کے مطابق اجتماعی اور عمومی منافقت مسلط کر دیئے اس منافقت کا ایک سب سے بڑا ظاہر نفاق باہمی اب وہ قوم ایک نہیں ہے اب بلو چل جا ہیں پوش جا جا ہیں اب ایک اور تازہ دم کی آئی سرائقی والوں کی طرح سے بیت اور قریب اگر تم نے سرائقی صبح رہے دے نزیہ تو ہم تحریک شروع کر دیں گے اب تو ظاہر باقی جب چل پڑی ہو تو صدی اپنا رج تلنے کے لیے تیار رہتے اب ایسے کہ ان کا حق جائی ہے کوئی ان کا انکار نہیں کری